نمسکار دوستو آج میں پھر آپ لوگوں کو اپنے اس ویڈیو میں ایک ایسے اصر کے بارے میں بتاؤں گا جس کا ود سویم ماتا لیلتا ترپل سندری نے کیا تھا وہاں اصر کتنا بہنکر اور کتنا کرور تھا اور اس کا جن کیسے ہوا تھا اور کس کے ہاتھوں اور کب ہوا تھا یہ سب آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو پوری جانکاری کے لیے دیکھتے رہے ہمارے اس ویڈیو کو تو میں اب آپ لوگوں کو اس اصر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس اصر کا نام تھا بھنڈ یعنی بھنڈا سر بھنڈا سر کا جن کیسے ہوا یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھنڈا سر کا جن کام دیو کی بھسم سے ہوا تھا ایک بار جب کام دیو بھگوان شیو کو ان کی دھیان مدرہ سے اٹھانے کے لیے ان پر کام واشنا بانڈ چلا دیتے ہیں تو بھگوان شیو کرود ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ان کی آنکھ کھلتی ہیں وہ اپنے سامنے کام دیو کو کھڑا دیکھ اپنے تیرنیتر سے ان کو جلا کر بھسم کر دیتے ہیں بھسم بہت سمیتک وہی پڑی رہتی ہے پھر ایک بار گڑے جی گھومتے گھومتے وہی پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ بھسم پڑی تھی وہ بہت سمیتک اسے دیکھتے ہی رہتے ہیں پھر اچانک انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہیں پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا پھر بعد میں دھیان سے سنتے ہیں انہیں اس بھسم میں سے ایک آواز سنائی دیتی ہیں پھر وہ بھسم کو اکٹھا کر کے اس سے ایک انسان کی آکرتی بناتے ہیں اور پھر اس میں جان ڈال کر اسے جیون پردان کرتے ہیں اور گڑے جیئی اسے نام دیتے ہیں پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بھاگوان شیو کی تپسیا کر کے وہ ایک وردان پرابٹ کرتا ہے کہ ساٹھ سہستر ورس تینوں لوگوں پر اس کی ستہ استحفت ہو بھاگوان شیو اسے یا وردان دے کر چلے جاتے ہیں جب وہ یا وردان پا کر بڑا ہی پرور اور بڑا اتیچاری ہو گیا تھا چاروں طرف اس نے ہاہاکار مچا دیا اس سے تینوں لوگوں پر اپنا ادھکار جمع لیا اور اس کے اتیچاروں اور پرورتہ سے ہر کوئی پریسان تھا تب ماتا لالیتا تپرسندری نے اس کا ورد کر سبھی کو اس کے آتنک سے مکت کیا تو دوستو یہاں تھی اصور بھنڈا سور کے جنم اور مردی کی کہانی تو آپ سب جان ہی گئے ہوں گے کہ اس کا جنم داتا بھاگوان گنیش جی تھے تو ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک ایسی ہیرو چک کہانی کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیں ہمارے یوٹیو چینل ایس کے کرشنا کو بھن نواد